اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آپ تو مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین یہ ہے رات کا ٹائم اور رات کو ہوئی تھی بارش اور بہت ہی ہلکی سی پیاری پیاری بارش تھی تو چلتے ہیں ابھی ایبننگ روٹین کی طرف دیکھتے ہیں کہ میری ایبننگ کیسی گزری میری شام جو ہے وہ کیسی گزری اور میں نے آج کیا کیا یہ جی میں کر رہی ہوں فلور کلین اور یہاں پہ میں نے اصل میں ایک رگ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا بیڈ کے ساتھ میں کیونکہ شال جو آکسا نیچے بیٹھتی ہے تو پھر میں نے یہاں پہ رگ رکھ دیا تو وہ اٹھایا تھا میں نے اس کو واش کیا تھا تو اس کو کلین کرنا تھا اور کلیننگ کرتے وقت میں یہ ڈیٹول سرفیس کلینر میں ڈالتی ہوتی ہوں پانی میں اور اس کے پانے کے ساتھ جو ہے وہ میں کلین کر لیتی ہوں فلور کو یہ اس کا یہ عود والا ہے اور عود کی خوشبو بہت ہی پیاری ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا سب کو ہی جو ہے وہ پتہ ہوگا کہ عود جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پسندیدہ خوشبو ہوتی تو یہاں پہ جو ہے وہ رگ تھا تو اس وجہ سے رگ کے نیچے سے ہر روز جو ہے وہ اس طرح کلیننگ نہیں ہو سکتی تو میں نے وہ واش کیا تھا تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ اس کے نیچے سے بھی آج کلین کر لیتی ہوں اس کی جگہ کو اچھی طرح تو یہ جب ڈیٹول ان کا ڈالتی ہوں نا اس کے اندر میں سرفیس کلینر تو ایک تو یہ ہے کہ جنپس بھی ختم ہو جاتے ہیں بلکل اور خوشبو بھی پورا گھر مہک اٹھتا ہے خوشبو سے بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اور مجھے خود بھی عوض کی جو خوشبو ہے وہ بہت پسند ہے اور یہ سپونج موپ جو ہے یہ میں یوز کروں گی تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ میں اس کو نچوڑتی ہوں اس کا پانی اس کے فلور کے اوپر گر جاتا ہے اور پھر اسی سے میں اچھی طرح موپ کر لیتی ہوں تو سارے جو سٹینز وغیرہ ہوتی ہیں اور جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے اور ساف ہو جاتا ہے فلور بہت اچھی طرح اور کچھن جو ہے وہ تو میں واش ہی کرتی ہوتی ہوں کیونکہ اس کے اندر ہی وہ ہے نا جالی سی گٹر کی تو آرام سے اس کا پانی نکل جاتا ہے تو واش کرنہ ہی بیٹر ہوتا ہے پچھوٹا میں میک ماسٹر میں میک ماسٹر میں میک ماسٹر میں میک ماسٹر اور ساہابی بس واش روم کو بھی اسی طرح میں نے واش روم کا سنگ وغیرہ اور واش روم کو بھی کلین کر لینا ہے سنگ جو ہے وہ میں واش کرتی ہوں کیونکہ سنگ کے اندر اگر ذرا سا بھی کوئی داغ وغیرہ یا ذرا سا بھی میل ہونا تو انشاءال کہتی انشاءال ادھر ہاتھ نہیں دھوتی کہتی ہے میں مجھے نہیں اچھا لگتا ماما واش دیس وان دیلی اس کو میں سرف ڈال کے تو واش کر دیتی ہوتی ہوں اور یہ جو واش روم ہے اس کے جیسے واش روم ٹائلٹ کی اندر جیسے ہارپک ڈالتے ہیں میں اس کے اوپر بھی ایسی ڈال دیتی ہوں اور یہ جو بلیک آپ کو سٹینز نظر آ رہے ہیں یہ تو شروع سے ایسے تھے پتہ نہیں جبکہ ہم یہاں آئے ہیں تو یہ اسی طرح تھے سٹین یہ گئے نہیں ایک دفعہ بھی اچھی طرح کلین کرتی ہوں تو وہ بہت ہی اچھی طرح کلین ہو جاتے ہیں اور شائن بھی آ جاتی ہے تو یہاں پہ بس میں کر رہی ہوں اپنا ڈریس جو ہے وہ آئرن کر رہی ہوں کیونکہ میں نے لینا شاور اور شاور لینے کے بعد پھر میں کھانا پناوں گی تو یہ جو ڈریس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری امی نے مجھے بھیج جاتا پاکستان سے اور یہ اس کے اوپر ساری امبرائیڈری ہے اور یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے بہت ہی پیار ہے اس کا کلر بھی بہت پیار ہے اور اس میں جو کنٹراس ہے پیچ کلر کا اور یہ بلو تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اچھا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے میں نے بہت نوٹ کی ہے یہ چیز کی اگر جیسے دو لوگ آپس میں دو لوگوں کا جگڑا ہو رہا ہوں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں تو سامنے والا جو تیسرا شخص ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ اگلے کو اس بات سے روکے یا غلط بات کو غلط کہے اور صحیح بات کو صحیح کہے بجائے اس بات کے وہ دونوں میں آگ لگانے کی پوری بھرپور کوشش کرتا ہے اور پوری لڑائی کروانے کی پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مزید جو ہے یہ آگ اور بھڑ کے بجائے اس کے مجھے بھی بلکہ سب کو یہ بری لگتی ہوگی لیکن میں یہ چیز بہت نوٹ کرتی ہوں اکثر لوگوں میں اور ان چیزوں کو ہمیں اوائیڈ کرنا چاہیے آپ کو میں یہاں پہ ایک حدیث سناتی ہوں پیاری سی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ایک وہ شخص ہوگا جس کے بہت زیادہ عمال ہوں گے حاجی ہوگا پریزگار ہوگا نیک ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب اُس کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اُس کو دوزخ میں بھیج دو تو فرشتے حیران ہوں گے اور پوچھیں گے کہ یا اللہ اس کی تو اتنے عمال ہیں اور آپ اس کو کیسے دوزخ میں بھیج رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا آماج رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے نہیں میرے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کر آیا تھا دو لوگوں میں تفرقہ پیدا کیا تھا اس نے اور دوسرا جو شخص ہوگا وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے جب حساب کیا جائے گا تو وہ بالکل اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ انتہائی بد کماش بد کردار ہوگا اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی نہ کوئی نماز ہے نہ اس کی کوئی عبادت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جائے جائے تو فرشتے پھر حیران ہو کے سوال کریں گے کہ یا اللہ اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے تو کس طرح آپ اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں یہ کیا ماج رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نے میرے دو بندوں میں صلح کر بائی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کی سارے گناہ معاف کر دیا اس کو میں نے جنت میں بھیج دیا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ چھوٹی چیزیں چھوٹی نہیں ہوتی اصل میں ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں غیبت کرنا چغل خوری کرنا ان چیزوں کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کتنے لوگوں کی زندگیاں چغل خوری غیبت سے تباہ ورباد ہو جاتی ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بزاہے جو ہیں وہ چھوٹی لگتی ہیں لیکن ہوتی اصل میں بہت بڑی ہیں اور یہاں پہ میں بس میں نے چنے جو ہیں وہ بائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں اور میں بنا رہی ہوں چنو والا پلاو کھانا میں بنای رہی تھی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باکس میں کیوں بنا رہی ہے اس ڈبے کے اندر کیوں بنا رہی ہے کھانا کسی باول میں کیوں نہیں بنا رہی یہ سوری رائیتہ تو رائیتہ میں اس لیے اس میں بنا رہی ہوں کہ میرے ابھی میرے ہبی کی جو ہے وہ کھانا آگئی ہے کہ موسم بہت اچھا ہے تو آپ کھانا ریڈی کریں اور پیک کر کے تو باہر لیں ہم کئی باہر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے میں نے سوچا پیک تو اس کو کرنا ہی ہے تو پھر میں اسی کے اندر اس کو بنا لیتی ہوں رائیتہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے چنے تو ابھی جو ہے وہ گل رہے ہیں تو ساتھ مہیں میں نے سوچا میں جو انین وغیرہ ہیں وہ فرائی کر کے تو مسالہ بنا لوں کام جو ہے وہ جلدی نپڑ جائے گا تو بس میں نے آئل کے اندر یہ کھڑے مسالے ڈالیں گرم مسالہ جو ہوتا ہے جس میں تیز بات وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بس اس میں انین میں ڈال کے تو فرائی کر دوں گی ویسے تو آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ میری ساری بہنیں جو ہیں وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور اتنی اچھے اچھی مجھے ٹپس دے رہی ہوتی ہیں نیچے کمنٹ باکس میں اور آپ یقین کریں بڑا ہی اچھا لگتا ہے میری کوئی بہن نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھے اتنی پیاری پیاری اتنی ساری بہنیں دے دی ہیں اور بھائی بھی دے دی ہیں تو آپ لوگ جب مجھے بتاتے ہیں جب کسی چیز سے منع کر رہے ہوتے ہیں آپ چکن نہ کھایا کریں آپ کیوں اتنا چکن کھاتی ہیں اور آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں تو اچھا لگتا ہے جب ہم کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تب ہی ہم کسی کو اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں کچھ دن پہلے رابیہ بسری نے مجھے بولا تھا کہ آپ ٹماتر کا جو اوپر والا پارٹ ہے جہاں پر ڈنڈی لگی ہوتی ہے آپ ریموف کر دیا کریں تو وہ یقین کریں مجھے اتنا اچھا لگا جب بھی میں ٹماتر کٹنے لگتی کہ مجھے رابیہ یاد آجاتی ہے تو میں وہ جو ہے وہ میں ریموف کر دیتی ہوں اور چکن پکاتے ہو تو مجھے اکرا یاد آجاتی ہے کہ اکرا مجھے ہر وقت کہتی ہے کہ آپ یہ غیر ملکیوں کو چکن کیوں اتنا پسند آتا ہے تو اچھا بھی لگتا ہے اور پیار بھی آتا ہے آپ کی اتنے پیارے پیارے کمنٹس پڑھ کی اور یقین کریں بلکل برا نہیں لگتا بہت اچھا لگتا ہے بہت اپنایت کے احساس ہوتا ہے بس اب اس کے اندر میں جو ہے مسالے میں میں نے چنیں ڈال دی ہیں اور چنیں جو ہے وہ میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی کیونکہ چنیں جب ہم وائل کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کچھی کچھی سی سی سمیل آتی ہے تو وہ نہیں آنی چاہیے وہ میں بس بہت اچھی طریقے سے اوائل کے اندر اس کو فرائی کر لوں گی مسالے میں اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی چاول اور چاول ڈالنے کے بعد میں اس کو اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور ساتھ میں میں تھوڑا سا سرکہ ضرور ڈالتی ہوں کیونکہ سرکہ ڈالنے سے چاول جو ہے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں وہ لمبے لمبے سے اور کھلے کھلے سے ہی بنتے ہیں تو تھوڑا سا بھی شک آپ زیادہ نہیں ایڈ کریے گا بلکل کھٹا نہ ہو جائے تو تھوڑا سا ضرور ڈال لیا کریں بس اب اس کو دم لگا دوں گی اور یہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ریڈی ہو جائیں گے اور یہ چاول جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اور بہت ہی مزی کی خوشبو بھی آ رہی ہے اب اس کو پیک کرنا تھا اور مجھے کوئی باکس ہی نہیں مل رہا بھی نہیں ملتا کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ملتی اور ویسے سارا دن مجھے دردر نظر آتے رہیں گے تو بس میں مجھے اپنا پتیلہ چھوٹا سا نظر آئے میں نے اس میں پیک کیا اور بس پھر ہم جو ہے آپ انجوائے کریں گے باہر اور یہاں پہ جی ہے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور اگر آپ کو ابھی دیکھیں بارش کتنی پیاری پیاری ہلکی ہلکی سی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور اب میں چاہوں گے آپ سے اجازت اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ